اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بلکل بازار جیسے دہی بلوں کی اتنی زبردست اتنی ٹیسٹی اور اتنی شاندار سی ریسپی کہ آپ کو دیکھتے ساری موں میں پانی آنے لگ جائے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو سکپ مت کریے گا لاس تک دیکھئے گا آئیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ ہم اپنے زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بازار جیسے دہی بلوں کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں بلکل سیمپل سی چیزیں چاہیے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ تین میڈیم سائز کے آلو تھے جسے ہم نے بوائل کر کے اور اس طریقے سے کٹ کر لیا ہوا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ یہ ہمارے پاس بلیاں ہیں جس کو ہم نے نیم گھرم پانی میں تقریباً آدھر گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اس کا پانی اچھے سے ہم نے نچوڑ کے پھر ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اور یہاں پر ایک کپ ہی ہمارے پاس ابلہ وے سفید چنے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جی یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا جسے ہم نے بہت باریک کٹ لیا ہے پیاس کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر تھا جسے یہاں پر میں نے باریک باریک سا کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے جو بیج ہیں وہ ہم نے ریموف کر دیے ہوئے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس بندگو بھی ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو سے تین عدد ہمارے پاس ہری مچے تھی جسے میں نے بہت باریک سا چوب کر لیا وہ ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں تو آپ یہ بلکل بھی نہ ڈالیے گا ساری چیزیں میں نے یہاں پر اس مکسنگ بال میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کے ہمارے پاس دہی ہے دہی میں نے یہاں پر بلکل پلین لے رکھی ہے یہاں پر تقریبا میں دو سے تین عدد چمچ جو ہے وہ بچا کے رکھوں گی یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون دھنیے کی اور پودینے کی چٹنی ہے جس کو ہم نے زبردست سا پیس کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ جی یہاں پر ہم اس کی کریں گے مکسنگ بہت زبردست طریقے کے ساتھ اس طریقے سے دو عدد ہم چمچ لیں گے اور اس کی بہت ایزی لی جو مکسنگ ہے وہ ہو جائے گی دہی بلوں کی زبردست سی مکسنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہے اب میں یہاں پر آپ کو اس کو سرک کرنے کا طریقہ دکھاتی ہے اس کو ایسے ہی آپ نے سرک کر دینا ہے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سرک کس طریقے سے کرنا ہے یہاں پر اس طریقے سے سب سے پہلے ہم ایک سرونگ پلیٹ لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے یہ دہی بلے ہم نے اچھے سے مکس کر کے رکھے ہوئے تھے دہی بلوں کو پلیٹ میں ایڈ کرنے کے بعد یہ جو میں نے دہی بچا کے رکھی ہوئی تھی اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے چٹنی کا ڈالا ہے اور میں اس کے اوپر اچھے سے یہ سرک کروں گی منٹ سوس کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے املی کی کھٹی مٹھی سی چٹنی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واش کریے گا یہ بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا جو ہے وہ سکھا چکی ہوئی ہوں یہ ہم بلکل سینٹر میں ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ایڈ کر دیں گے املی کی کھٹی مٹھی سی چٹنی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پاپڑیاں ہیں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے ضرور آپ لوگ واش کریے گا اور لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی اس کو اچھے سے ہم بلکل چھوٹا چھوٹا سا پیسز میں کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے طرح سے چاروں سائیڈ بے پھلا دیں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار دہی بلوں کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بلکل اسی طریقے سے اسے سرب کریے گا انشاءاللہ مہمان کے دل میں آپ اپنا گھر بنا لیں گے ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ